سکشن ہائٹ اتنے ہوگی ہمارے پاس مال لیجئے کہ یہ یہ میرے پاس یہاں پہ میں بنا لیتا ہوں اور یہاں پہ میرے پاس کیا ہے یہاں پہ پاپ ہے یہاں پہ میرے پاس ایک پاپ ہے اور اس پاپ میں ہم نے کیا کرنا ہے یہاں سے زمین جو ہے وہاں نیچے ہمارے پاس ہے اور یہاں سے لفٹ کرنا ہے ہمیں واتر جو ہے نیچے سے ہمیں لفٹ کرنا ہے تو ہمیں یہ بتانا ہے ماں لیجئے کہ یہ ہیڈ ہمارا جو ہیڈ ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے پانی جو ہے نا وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے اس طرح سے آپ بنا لیں گے اور یہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور یہ ہمارے پاس سکشن لفٹ جو دکھائیں گے ہم وہ دکھائیں گے ہم یہاں سے لے کے اور امپیلر کے سینٹر تک سینٹر تک ہم دکھائیں گے کہ ہمارے پاس یہاں پہ لفٹ ہے یہ دیکھئے یہ سینٹر پوائنٹ آگیا یہ سینٹر پوائنٹ آگیا تو یہ جو ہوگا وہ کیا ہوگا میکسیمم سکشن میکسیمم سکشن ہیڈ میکسیمم سکشن ہیڈ آپ کتنا نیچے سے پانی اٹھا سکتے ہو با سمرے ہو نیچے سے کتنا پانی اٹھا سکتے ہو یہ ہمیں بتانا ہے پاپ پاپ ہے کونسا سینٹری فیگر پاپ ہے اب ہمیں کرنا کیا ہے ہمیں ہائٹ بتانی ہے لیکن کیا کریں اس کے لئے ہمیں اپلائی کرنے پڑے گی برنولیز تھیورم برنولیز تھیورم اپلائی کریں گے اور اس سے ہم ہائٹ نکال لیں گے کہ ہمارے پاس یہ ہائٹ کتنی ہے اب وہ کیسے نکال دی جائے اگر ہم دیکھیں تو وہ کیسے نکالا جا سکتا ہے تو ایک تو دماغ میں یہ رکھو کہ ہمارے پاس پریشر بھائی صاحب یہاں پریشر کتنا لگ رہا ہے یہ پانی ہے بیٹا ایک بات تو یہ نوٹ کر لو کہ وہ کیا ہے ہمارے پاس وہ ہے پانی یہ نیچے جو ہے نا بیٹا یہ پانی ہے اب پانی کے اوپر کا جو پریشر ہوگا وہ کیا ہوگا ایٹموسفیرک کیوں کیوں کیونکہ وہ اوپن ہم دکھا رہے ہیں کہ ہمارے پاس اوپن پانی پڑا ہے اور یہ ہمارے پاس ایٹموسفیرک پریشر یہاں پر پڑ رہا ہے تو یہاں پہ کونسا پریشر پڑ رہا ہے یہاں پہ پی کونسا ہے ایٹموسفیرک پریشر ہے ایٹموسفیرک پریشر ہے اور ہم اگر دو پوائنٹ مان لے یہاں پہ پوائنٹ نمبر وان مان لے اور یہ پوائنٹ نمبر ٹو مان لے یہ وعلا پوائنٹ نمبر ٹو مان لے اور ان دونوں کے بیچ اپلائی برنولیس تھیورم ہم کیا کریں گے اپلائی برنولیس تھیورم برنال is برنال is theorem تو برنال is theorem ہم apply کر دیں گے تو کیا ہوگا one point پہ energy کتنی ہے should be equal to two point پہ energy کتنی ہے اب ہمارے پاس one point پہ اگر دیکھیں تو ہمارے پاس one point پہ pressure ہم دیکھیں گے یہاں پہ کتنا ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا کرتے ہیں بیٹا پی ون بائی روز جی وہ باتیں کرتے ہیں آپ کو یاد ہے یہ ساری چیزیں پی ون بائی روز جی v1 square by 2 جی یہ formula یاد ہے آپ کو وہی formula ہمیں یہاں پہ بھی apply کرنے ہیں وہی same formula ہمیں یہاں پہ بھی apply کرنے ہیں اب میرے بھائی یہاں سے اگر اسی کو زمین مان لے یہ datum ہے datum کیا ہوتا ہے جہاں سے ہم شروعات کرتے ہیں تو one جو ہے وہ ہماری شروعات ہو رہی ہے تو ہمارے پاس one سے اگر دیکھیں تو پی ون بائی روز جی ایسے لکھتے ہیں باتا پی ون بائی روز جی پلس v1 square by 2 جی plus z1 اس طرح سے لکھتے ہیں ایک بار میں simple equation لکھ کے دکھاتا ہوں پھر اس کے بعد آگے چلیں گے یہاں پہ p2 by rho جی یہی ہوتی ہے equation plus v2 square by 2 جی plus z2 plus ہمارے پاس یہ equation کیا ہوتی ہے یہ ہوتی ہے ایک ideal جب ہم real لگاتے ہیں تو یہاں پہ friction head بھی آ جاتا ہے کی losses بھی تو ہو رہے ہیں ہم وہاں پہ losses بھی تو دکھائیں گے کی losses ہو رہے ہیں تو friction کے قرارن head losses ہو رہے ہیں وہ ہم add کر دیں گے تو یہ real equation ہمارے پاس بن جائے گی یہ والے equation کیا بن جائے گی باتا real equation ہمارے پاس بن جائے گی اب دیکھو اب دیکھو p1 by rho g یہاں کا pressure ہے یہاں کا pressure کیا ہے ہمارے پاس atmospheric pressure ہے اور p1 by rho g کیا ہوتا ہے head کے روپ میں h ہوتا ہے یہ دیکھو اگر آپ کو یاد ہے تو بہت اچھی بات ہے نہیں یاد تو ایک بار سن دو p کیا ہوتا ہے rho g rho g h اگر rho g ادھر لے جائے تو p by rho g کیا بن جائے گا h بن جائے گا تو ہم p by rho g کی جگہ head لکھ سکتے ہیں h لکھ سکتے ہیں تو یہ جو ہو گیا ہمارے پاس کیا آ گیا یہ آ گیا head head کونسا atmospheric head atmospheric plus v1 square by 2 g اب یہاں پہ velocity نہیں ہے پانی جو ہے وہ move نہیں کر رہا ہے velocity نہیں ہے تو یہ کیا آگیا 0 اور z height یہی سے ہم اپنا start کر رہے ہیں میں کہوں کہ یہاں سے شروع کرو جہاں سے شروع کرو وہ تو 0 ہوگا یہ 0 ہے یہی ڈیٹم ہے یہی 1 point ہے تو یہ z کیا ہو گیا 0 equal to p2 by rho g p2 by rho g یہ چیز آگی اب p2 by rho g یہ بڑا ہی special ہے مطلب یہ case جو ہے وہ بڑی special چیز آ جاتی ہے کہ p2 by rho g ہے کیا اور پلس یہ میں بتاتا ہوں کیسے لکھنا ہے ہمیں v2 square by 2 g اب z2 دیکھو z2 کیا ہے یہاں سے لے کے یہاں تک کی height اور یہ height کیا ہے hs ہی ہے تو ہے یہ height ہمارے پاس کیا ہے hs ہی تو ہے تو hs ہم یہاں پہ لکھ لیں گے بیٹا اور ہمارے پاس یہ آئے دے گا friction کے قارن losses جو ہو رہے ہیں friction کے قارن losses ہو رہے ہیں اب بھائی سام ہمارے پاس ہو گیا کام ختم کیوں ہم نے hs تو نکالنا تھا hs ایک سائی رکھ لو باقی سارا ایک سائی لے جاؤ کام ختم ہو جائے سیمپل سی بات تو ہمارے پاس کیا کریں گے اس کو ہمارے پاس hs ایک سائی رکھ لیں گے مان لیجئے ایک سائی رکھتے اس سائی رکھتے باقی سب کچھ ہر سارا جائے گا تو ہمارے پاس hs equal to h atmospheric atmospheric اور یہ ادھر آکے minus p2 by rho g plus v2 square by 2 g sorry minus آجے گا کیونکہ یہ بھی minus ہو جائے گا یہ بھی minus ہو جائے گا ادھر آکے تو یہ بھی minus v2 square by 2 g minus ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے hf hf بھی minus ہو رہا ہے اب تھوڑی سی باس ہوئینا ہمارے پاس p2 by rho g یہاں کا pressure ہے یہاں کا اور ہم اگر cavitation سے بچانا چاہتے ہیں میں نے آپ کو ایک بار بتائی تھی کہ cavitation ہوتی کیسے ہے cavitation تب ہوتی ہے جب ہمارے پاس pressure جو ہے کسی liquid کے اوپر pressure atmospheric مطلب جو بھی اس کے اوپر pressure پڑ رہا ہے اور اندر کا pressure اس کا vapor pressure یہ دونوں آپس میں لڑائی لڑتے ہیں یہ میں نے سارا کچھ سمجھایا ہوا ہے پھر بھی آپ کو پھر سے بتا رہا ہوں کہ بھائی ساہب یہ vapor کب بنے گا جب اس کا vapor pressure اور اس کے اوپر پڑنے والا pressure یہ دونوں آپس میں لڑائی لڑیں گے اور اوپر والا اگر بڑھ گیا اوپر والا اگر زیادہ ہے نیچے والا کم ہے تو بھائی ساہب وہاں پہ vaporization نہیں ہوگی وہاں پہ vapor نہیں بنیں گے لیکن اگر اندر والا vapor pressure بڑھ گیا اور اوپر والا کم ہو گیا تو وہاں ہی vapor بننے start ہو جائیں گے مطلب کیا ہے کہ ہمارے پاس vapor اگر بچنا چاہتے ہو آپ چاہتے ہو کہ vapor نہ بنیں to avoid to avoid cavitation avoid cavitation کیونکہ سارا جو کام ہو رہا ہے وہ mainly cavitation سے بچنے کے لئے ہو رہا ہے آرے میں آپ کو بتاؤ ہمیں nature نے بہت اُلجھا رکھا ہے ہم چاہتے ہیں ہم اگر ہمیں nature کھلا چھوڑ دینا ہم ایک دن میں دنیا تباہ کر دیں گے ہمیں روک رکھا ہے ہم چاہتے ہے کہ اور نیچے سے پانچ نکال ہوں جتنا آپ نیچے سے جانا چاہتے ہو وہیں جو ہے ویپرائیزیشن اور ویپرائیزیشن ہون لگا جاتی ہے اور یہ ہمارے لئے رکاوٹ بن گی نہیں تو بھائی ہم کہاں کہاں سے کیا کیا نکال گے کچھ ہم آئیڈیا بھی نہیں بتا سکتے آپ کو تو ہمیں وہ نیچے نے روک دیا کہ آپ اس سے کم پریشر یہاں پر بنا ہی نہیں سکتے کتنا آپ پی ٹو بائی روجی ہیں پی ایکوال ٹو ہونا چاہیے جیادہ ہو جائے اچھی بات ہے جیادہ ہو جائے جیادہ سے جیادہ کیا کروگے ایکوال ٹو کروگے اور کچھ نہیں کر سکتے آپ اور کچھ نہیں کر سکتے وہ جو ہمارے پاس ویپر پریشر ہے ویپر پریشر کے ہیڈ کے برابر یا اس سے جیادہ ہونا چاہیے یہ بات سمجھا گی یہ کون سا پریشر ہے بچے یہ اوپر سے آنے والا پریشر اس کے اوپر ویپر والا ہے نیچے سے ویپر لگاتا ہے ان دونوں کی لڑائی لڑ رہے ہے یہ جیتنا چاہیے آوائیڈ کیا چاہیے یہ ہمارا جیتنا چاہیے جیادہ ہونا چاہیے یا equal to ہونا چاہیے ہم equal to لے کے چلتے ہیں کہ p2 by rho j j j j j j to h kya 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 fayda ہے کہ آپ پوچھ سکتے ہو کہ یہ point مجھے نہیں پتا لگا اب ہمارے پاس h atmospheric minus pv by rho j h excite p by rho j ادھر آج دے گا تو اس کو head کی form ملے لگ head kya vapor pressure ka head ایسے that's it کام ختم ہو گیا بیٹا وہ ہمارا جو v2 square by 2 g یہ کام ہمارا ختم ہو چکا ہے اور یہ hf head loss اور یہ hs that's it یہ formula جو ہے وہ famous ہے کہ ہمارے پاس maximum suction head کتنا ہو سکتا ہے suction head کتنا ہو سکتا ہے اس کو بنا لو اور اس چیزے کو سمجھ لو اس چیزے سمجھ لو اور کر لو اس کو کر لوں بیٹا یہ important ہے چیزے یہ important ہے ایک بس اس میں کر لینا head loss سکشن پہ کر لینا بس head loss سکشن کیونکہ بہت سارے head loss ہوتے ہیں head loss سکشن کر دینا بس کیوں سکشن pipe میں ہی ہمیں میری دیکھ نا ہے دوسری طرف نہیں دیکھ ہے دوسری طرف نہیں دیکھ ہے سکشن head میں ہی دیکھ سکشن مالے میں دیکھ ہے اب میں ایک بار آپ کو لکھوا دیتا ہوں کی کون کون سی value کیا کیا تھی ٹھیک ہے تو ہمارے پاس کیا ہے PV کیا ہے PV ہے ہمارے پاس vapor pressure vapor pressure vapor pressure ok vapor pressure ok اور ہمارے پاس H atmospheric کیا ہے head due to head atmospheric head atmospheric head atmospheric head atmospheric head head ok atmospheric head اور HFS کیا ہے head loss head loss due to friction due to due to friction ان سب بات کو بڑے ہی دھیان سے note کر لی جیے تا کہ آپ کو کبھی بھی کوئی problem نہ آئے کی HS کیا ہو گیا پھر HS کیا ہے maximum suction head maximum suction height maximum suction suction height وہ ہم لکھ دیں گے کی to avoid cavitation to avoid cavitation cavitation height of suction height of suction should not be should not be not be more than this more than HS 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 سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے otherwise otherwise اگر آپ کر لوگے there will be there will be chances of will be chances of cavitation what i of g av can to c as موسیقی